پوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں کی سما چھے رکنی بینچ نے معاملہ پھر پریشیس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا کمیٹی تیہ کرے گی کیس چھے رکنی بینچ ہی سنے گا یا نو رکنی لارجر بینچ بنے گا معاملہ مرکزی درخواست گزاروں کے اعتراض کے بعد کمیٹی کو بھیجا گیا ہے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے جہانزیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں جہانزیب اس معاملے کے حوالے سے بتائیے گا دیکھیں ایک مرتبہ پھر بینچ کے اوپر اعتراض کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ دوبارہ اب پریکٹیس ایڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیجا گیا ہے جسٹس عمید الدین خان کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ نے اس کیس پر جب سماد کی تو سماد کے دوران ایک مرتبہ پھر سابق جسٹس جوادہ خواجہ کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ احمد حسین کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا اور اعتراض میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ جو ہے وہ کم از کم نو رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے تاہم اس معاملے پہ ایک اہم مقالمہ بھی ہوا جسٹس محمد علی مظر اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کے درمیان جب سپریم کورٹ کے جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر چار ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا تو پھر کیا ہوگا تو اس پہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے یہ جواب دیا تو پھر پانچ ججز ایک پچھلا فیصلہ تھا اور چار یہ نو رکنی بینچ کا اکثریتی فیصلہ تصور ہوگا تو اس پہ جسٹس محمد علی مظر نے حیرت کا ادار کیا اور یہ کہا کہ آپ کی ڈاکٹرین کہاں سے لے کے آئے ہیں یہ تو وہی بحث شروع ہو جائے گی چار تین کی بحث پہلے چلتی رہی ہے تو اس تمام طرح پروسیڈنگ کے بعد سپریم کورٹ نے اب یہ معاملہ دوبارہ اپلیکٹرین پروسیڈر کمیٹی کو بھیل دیا ہے اپلیکٹرین پروسیڈر کمیٹی نے یہ تیع کرنا ہے کہ کیا یہی چھ رکنی بینچی اس کیس کو کنٹینیو کرے گا یا نو رکنی بڑا بینچ بنے گا تو اب یہ معاملہ کمیٹی میں ریسائیڈ ہوگا اور پھر اس کے بعد اوپن کورٹ میں دوبارہ اس کیس کے پر سمات ہوگی ٹھیک ہے جہاں زیب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا